موسیقی غلط کالکولیشن کی وجہ سے آپ کو لیسنس کے عمل دیکھنی ہے تب ہی آپ اس سے مستفید ہو سا لیسنس کے اخراجات کم کرنے جا رہا ہے آپ کی کتنی بچات ہوگی ایک سال کا لیسنس اکٹھے حاصل کرنا کی اس میں آگے غلطی کیا کہ وہ پانچ سال سے لست کالکولیشن ہے وہ آپ کا دو آزار ایک سو بیس روپید بچ لیسنس بنوانے کے اخراجات ہیں اب میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اخراجات کتنے ہیں اسلام علیکم ویڈرز ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم ڈریونگ لیسنس نہ ہونے پر جہاں سخت ایکشن بات صرف چلان تک نہ رہی بلکہ مقدمات کا بھی اندراج ہونے لگا تو دوسری طرف نئے سال کے آغاز پر اگرچہ بہت سے فیچرز متعارف کرے گئے لیسنس کے حصول میں بہت ساری سولیات دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ فیسو میں بھی اضافہ کیا گیا جو کہ آپ سب کے لیے استراب کا بیس بنا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی اس پہشانی کو کم کرنے جا رہا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مرہم ثابت ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ممکن ہے جیہاں کچھ رانگ انفارمیشن غلط کالکولیشن کی وجہ سے آپ کو لیسنس کے اخراجات کہیں زیادہ بڑھا کر بتائے گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں بقیدہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو کالکولیشن کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو جو فیسز بتائی گی ہیں وہ درست نہیں ہے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تب ہی آپ اس سے مستفید ہو سکے گے کیونکہ میرے دوستو میں آج آپ کے لیسنس کے اخراجات کم کرنے جا رہا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سال کے اخراجات کتنے ہوں گے پانچ سال کے اخراجات کتنے ہوں گے کار اور موٹ سیکل کا اگر آپ اکٹھے لیسنس حاصل کرتے ہیں تو آپ کی کتنی بچات ہوگی آپ کے لیے ایک سال کا لیسنس یا پانچ سال کا لیسنس اکٹھے حاصل کرنا کتنا پیدا ماند ہوگا اور اگر آپ کا لیسنس ایکسپیری ہو جاتا ہے کتنے عرصے میں آپ نے رینیوال کرانی ہے اور اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو جرمانہ ہوگا سب سے پہلے جو آپ کو انفارمیشن دیئے ہیں وہ آپ کو میں وائٹ بورڈ پر سمجھاتا ہوں موٹر سیکل موٹر سیکل کی ایک سال کی فیس جو ہے وہ نو سو اسی بتائی جاری ہے اس میں آگے غلطی کیا کی جاری ہے کہ نو سو اسی کو پانچ سال سے ذرہ دے کر آپ کو موٹر سیکل کی پانچ سال کی فیس چار ہزار نو سو روپے بتائی جاری ہے اسی طرح باقی کٹیگری ہم دیکھتے ہیں کار جیپ ایک سال کی فیس جو بتائی جاری ہے ایک ہزار نو سو اسی پانچ سال کی اسی طرح نو ہزار نو سو بتائی جاری ہے اسی طرح دیگر کٹیگری ٹریکٹر ایگری ہو گیا ایل ٹی وی ہو گیا موٹر سیکل رکشہ کمرشل ٹریکٹر ان کی کالکولیشن کر کے اس طرح یہ فیس بتائی جاری ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں آگے اب میں آپ کو کوریکٹ جو درست کالکولیشن ہے وہ بتاؤں گا اور پھر لاسٹ میں میں آپ کو ڈیفرنس نکال کے دکھاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں جو فیس کا کنسپٹ ہے آپ کے ذہن میں جو لسنس بنوانے کے اخراجات ہیں اب میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اخراجات کتنے کم ہو جانے ہیں اب میں آپ کو دوبارہ وائد بورٹ پہ لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بریف کرتا ہوں کہ آپ کا لسنس کتنے میں بنے گا اور جو آپ کے ذہن میں اس سے پہلے کنسپٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اگر موٹر سیکل لسنس کی ہم فیس دیکھیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ ایک سال کی نو سو اسی روپے اور ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ کیا تھا کہ اب موٹر سیکل اگر ہم پانچ سال کے لیے اس کا لسنس بنواتے ہیں تو چار ہزار نو سو روپے خرچ ہوگا ایسا نہیں ہے میں اب آپ کو اس کا بتاتا ہوں اب آپ موٹر سیکل کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو ٹیسٹ فیس ہوتی ہے پچاس روپے ایک سال کی فیس ہے چار سو پچاس اور کوریر فیس ہے چار سو اسی روپے یہ کل ملا کے بنتا ہے نو سو اسی روپے اب ہم غلطی کیا کر رہے تھے کہ ہر سال میں یہ نو سو اسی ایڈ کر رہے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو کوریر فیس ہے اور ٹیسٹ فیس ہے یہ تو آپ نے صرف ایک بار دینی ہے آگے جو آپ کا ایڈ ہوگا وہ ہوگا چار سو پچاس نو سو اسی اور چار سو پچاس آپ جمع کریں تو چودہ سو تیس ہو جائے گا اسی طرح پھر آپ چار سو پچاس اس پہ ایڈ کریں گے اٹھارہ سو اسی اور جب مزید آپ اس میں چار سو پچاس آئیڈ کریں گے دوہزار تین سو تیس اور پھر یہ کل پانچ سال کی دوہزار سا سو اسی روپے بنے گی اب آپ کی جو موٹر سینکل کے لیسنس پیج جو آپ کی ذہن میں کنسپت تھا چار ہزار نو سو تو اب میرے خیال میں آپ کی ذہن میں یہ بات کلیر ہو چکی ہوگی کہ آپ کا موٹر سینکل کے لیسنس کی فیس وہ دوہزار سا سو اسی روپے ہے آپ کو پہلی کیٹا گئی موٹر سینکل کی جو میں نے آپ کو بریف کیا اس میں آپ کا دوہزار ایک سو بیس روپے بچ گیا جو آپ کی ذہن میں کنسپت تھا کہ انچاس سو میں لیسنس آپ کا بنے گا وہ دوہزار سات سو اسی میں بنے گا اب یہ آپ نے جانا نہیں ہے مزید میں آپ کو دلچسپ جو ہے یہ لیسنس کی فیس کے حوالے سے انفارمیشن دینے لگا ہوں اب اگر ہم کار جیپ کا دیکھ لیں آپ کے ذہن میں تھا ایک ہزار نو سو اسی ایک سال کی فیس ہے اور پانچ سال کی جا کے بنے گی نو ہزار نو سو روپے اس کا بھی سیم جی ہے ایک سو پچاس آپ کی ٹیسٹ فیس ہے ایک سال کی تیرہ سو پچاس فیس ہے اور کوریر فیس جو ہے چار سو اسی یہ ملا کے تینوں یہ جا کے بنتا ہے انیس سو اسی روپے اب اس میں جب یہ دوسرے سال کی ہوگی اس میں نہ تو یہ کوریر فیس ہوگی اور نہ ہی آپ کی ٹیسٹ فیس ہوگی صرف تیرہ سو پچاس فیس میں ایڈ ہوگا یہ ہو جائے گا 3330 اسی طرح آپ اس میں 350 ایڈ کرتے جائیں تو آپ کی جو پانچ سال کی فیس بنے گی وہ 7380 روپے بنے گی جو آپ کے ذہن میں تھی وہ 9900 روپے تھی اب اس میں کتنا ڈیفرنس آ گیا آپ کو جو میں نے آپ کو جو میں نے بریف کیا اس میں 2520 اب آپ کا ڈیفرنس آ گیا بہت سے ہمارے شہریوں کے ذہن میں جو خیال ہے کہ موٹر سینکل اور کار کا جب وہ لسنس حاصل کریں گے تو ان کے کالکولیشن جو ان کے ذہن میں وہ ہے 4900 روپے اور 9900 14800 ایسا نہیں ہے جب آپ کار اور موٹر سینکل کار اکٹھے لسنس حاصل کرتے ہیں تو صرف 50 روپے کا فرق ہوگا اور وہ ہوگا ٹیسٹ فیس کا 50 روپے موٹر سینکل ٹیسٹ فیس اور 500 روپے کار کے ٹیسٹ کی فیس 200 روپے یہ 50 روپے یہیں فرق ہوگا باقی آپ کی یہ کار والی ہی فیس رہے گی یہ دیکھیں اب جو پینل کالکولیشن میں نے کی ہے کار اور موٹر سینکل وہ ہے 7430 حق آپ کا اکیلہ جو لسنس 7380 میں بننا تھا اس میں صرف 50 روپے کا ڈیفرنس ہے اب اس میں بھی ہمارے بہت سے شہروں کے ذہن میں تھا کہ کار اور موٹر سینکل کی ملا کے 14800 اس طرح ہمارا خالچ ہوگا اب آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کے ذہن میں ایک ڈیفرنس تھا 7370 روپے کا یہ اب آپ اپنے ذہن سے نکال لیں آپ کے کار موٹر سینکل کا لسن صرف 7430 میں بنے گا کمرشل کی پہلی تیٹگری ایڈ ٹیو کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹ تھا کہ 12400 روپے فیس ہوگی یہ پانچ سال کی جبکہ اسی طریقے سے جس طرح میں نے پہلے اوپر نام کمرشل کا بتایا کہ ڈیٹس اور ٹیسٹ فیس اور 480 کوریر فیس یہ آپ کی صرف اور صرف پہلے سال کی فیس میں شامل ہوگی اس کے بعد یہ 2480 میں 1850 ایڈ ہوتا جائے گا اور یہ آپ کی جا کے بنے گی 9885 سال کی فیس تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹ تھا اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ 2520 روپے نکلا ہے اسی طرح بہت سے شیاریوں کے ذہن میں تھا کہ جب وہ ال ٹی وی اور موٹر سینکل بنیں گے تو موٹر سینکل کی 4900 اور ال ٹی وی کی 12400 اندخ جا کے خلچہ ہوگا سترہ آزار تین سو روپے ایسا نہیں ہے جس طرح میں اوپر نان کمرشل کار جیپ اور موٹر سینکل کے لیے سنس کے بارے میں بتا چکا ہوں جہاں بھی صرف آپ کا جو ڈیفرنس آنا ہے وہ آنا ہے پچاس روپے کا ٹیسٹ پیس کا جب آپ ال ٹی وی موٹر سینکل اکٹ کے بنیں گے وہ ڈیفرنس سے جا کے آپ کا جیسے اس کی بجائے آپ کا خرچہ جو ڈیفرنس نکلا ہے وہ سات اگر تین سو ستہ روپے نکلا ہے اب یہ آپ نے جانا نہیں ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے لیے ون بئی ون یئر لیسنس بنوانا بہتر ہے یا پانچ سال کا ایک ساتھ لیسنس بنوانا بہتر ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں جو میرے تجربے میں آیا ہے کہ اب ہمارے شہری جو ہے وہ ایک ایک سال کے لیے لیسنس بنوانا رہے ہیں میں یہاں آپ کو صرف ایک کٹیگری کار اور موٹ سینگل کے لیسنس کے حوالے سے بریف کر دیتا ہوں آپ اپنے اپنے پاس مجود لیسنس کی کٹیگری کے حساب سے اس کو دیکھ لیجئے گا دیکھیں جس طرح ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کار اور موٹ سینگل کا آپ لیسنس بنوانا پانچ سال کیلئے تو اس کے اخراجات ہیں سات ہزار چار سو پیس یہ ملا کہ جس طرح پہلے میں بریف کر چکا ہوں ٹیسٹ فیس ایک سال کی فیس کوریر فیس کیونکہ اس کے آرے ہیں سات ہزار چار سو تیس کیونکہ اس میں جب پہلے سال میں دو ہزار تیس ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرے سال میں صرف جمع ہوگا دو ہزار تیس پلاس تیرہ سو پچاس یہ آپ کا بن جائے گا تینتی سو سی صرف ایک سال کی فیسٹ ایڈ ہوگی کوریر فیس اور ٹیسٹ فیس ایڈ نہیں ہوگی اس کے بعد تینتی سو اسی میں آپ تیرہ سو پچاس جمع کریں گے تو یہ چار ہزار سات سو تیس اسی طرح تیرہ سو پچاس تیرہ سو پچاس ہر سال کی یہ آپ کی بن جائے گی سات ہزار چار سو تیس روپے اب جب آپ کر رہے ہیں الہت الہت اب تہلے سال کا آپ کا لسنس بنا ہوا ہے یہ بن گیا ہے اس پہ تو دو ہزار تیس روپے اخراجات ہیں گے اس میں کوریر فیس ٹیسٹ فیس اور یہ سارا ملا کے اب آپ صرف ایک سال کے لئے جب بناتے ہیں تیرہ سو پچاس اور چار سو سی اٹھارہ سو تیس پھر اٹھارہ سو تریس ہر سال کی آپ کی فیس اٹھارہ سو تیس بنے گی اس حساب سے ہم دیکھ لیتی ہیں یہ پانچ سال کی آپ کی فیس جو بن رہی ہے وہ ٹوٹل ناؤ ہزار تین سو پچاس بن رہی ہے جبکہ ہم نے پہلے میتھر کے تیر دیکھا کہ ہماری فیس بن رہی تھی سات دار چار سو تیس تو انی سو بیس اٹھارہ سو پیہ کا مزید آپ کو بچت ہو گئی اب یہ میں آپ کو پریب کرتا ہوں یہ کیسے بچت ہوئی کیونکہ جب آپ ایک ہی بار لسانس حاصل کریں گے پانچ سال کے لئے اس کی کوریر فیس وہ چار سو سی اٹھارہ آپ کو ایک بار ہی لگنی ہے جب آپ ہر سال الہتہ الہتہ لسانس حاصل کریں گے تو ہر سال کی آپ کو کوریر فیس جو ہے وہ الہتہ سے لگے گی تو اب میرے خیال میں آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کی جو بچت پلیسی ہے جو آپ کو ایکانوی لسانس پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کا آپ ایک ساتھ بنوالے کیونکہ اس حساب سے آپ کو کیونکہ اگر آپ پانچ سال کا اکٹھے لسانس بناتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ناؤ سو بیس روپے مزید میں نے بچت دے دی اب اس بچت جو میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں اب میرے خیال میں میری ویڈیو پہ لائک کومنٹس اور سبسکرائب کرنا آپ کا ضرور بنتا ہے اب میں اپنے لاسٹ اپے کی طرف آتا ہوں آج کی ویڈیو کے کہ اگر آپ کا لسانس ایکسپیری ہو جاتا ہے تو آپ نے کتنے عرصے میں اس کو رنیوال قرار رہنا ہے آپ نے اس میں بلکل لیٹ نہیں کرنی ایک ماہ کے اندر اندر آپ نے اس کو رنیوال قرار رہنا ہے بات صورت دیگر ایک ماہ کے بعد آپ جتنا لیٹ ہوتے جائیں گے تین ماہ چھ ماہ نو ماہ اس حساب سے آپ پہ جرمانہ لگتا جائے گا اب جو لسانس کی رنیوال ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے شہری ایک ایک سال کے لیے قرار رہے ہیں یہ ہوئی ہے کہ آپ کو ہر سال کوریر کے علیہ دہ علیہ دہ چارجز پڑھیں گے جو آپ کے لیے کاسٹی بن جائے گا آپ اس میں بھی میری جو سجیشن ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بلکہ کوشش کریں اس کو پانچ سال کے لیے اکٹے ہی رنیوال قرار ہیں تاکہ آپ کو بچہ تو جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ آج میں آپ کے لیسنس کے اخراجات کم کرنے جا رہا ہوں آج آپ کے ذہن میں جو لیسنس کی فیس کے بارے میں کنسیپٹ ہے میں ہوپ فل ہوں کہ آپ اس حوالے سے کلیر ہو گئے ہوں گے مزید بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی الجن ہے تو آپ کومیٹس باقش میں ضرور اپنی رہ دیں میں انشاءاللہ اس کو کلیر کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولے گا انشاءاللہ بہت جاند ملاقات ہوگی ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ